جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایک اور کرکٹ نیوز میں آپ کا اپنا آیاز بشیرہ خیدت میں حاضر ہے تو آج ہم بات کریں گے جی اسٹریلیا ورسز پاکستان سیکنڈ ٹیسٹ ڈے تھری کے بارے میں کہ پاکستان نے بہت زورت پرفارمنس دکھائی تھوڑے سے فلوپی چانسز تھے جو لے لیتے تھے شاید اس سے بہتر ہوتے خیر اتنا زیادہ اچھی پرفارمنس ابھی تک دی نہیں ہے سولہ وکٹس اسٹریلیا کے لیے فرسٹ ایننگ میں تین سو اٹھارہ پہ آؤٹ کیا ابھی بھی ایک سو ستاسی پہ چھے آؤٹ ہیں یہ دوہزار نو یا آج تینک دوہزار گیارہ کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان نے سولہ آؤٹ کی ہیں ان کے اور انشاءاللہ کلالہ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ بیس آؤٹ کریں گے تو جیسے ہی پاکستانی نہیں آغاز ہوا آپ کو بتایا تھا ایک سو چورانوے پہ چھے آؤٹ تھے تو پاکستان نے اوور نائٹ سکور میں ستہ رنز کا اضافہ کیا اور چار آؤٹ ہوئے محمد رزوان شروع میں ہی آؤٹ ہو گئے دو سو گیارہ پہ آپ کو میں پاکستان کا ٹوٹل جو ہے سکور کارڈ میں شروع سے بتا دیتا ہوں عبداللہ شفیق نے سکسٹی ٹو بنائے تھے کل وہ آؤٹ ہوئے تھے جب اور امام الحق شروع میں ہی دس سکور بنا کے آؤٹ ہوئے شان مسود واس بریلینٹ ویڈس ففٹی فور رنز بابر آزم ورنگ سائن ہے ہمارے لئے اگر وہ بھی کچھ پچاس سو کر جاتے تو ہم اس سیچویشن میں نہ ہوتے خیر انہوں نے ایک رن بنایا سہود شکیل نے نو بنائے محمد رزوان نے بیالیس آغا سلمان نے پانچ بابر آزم سہود شکیل اور آغا سلمان نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں دیا اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی پچاس کر جاتا تو شاید ہم لیڈ بھی نہ ہوتی ان کی پچاس رن کی جو لیڈ تھی پچپن کی آمیر جمال نے تیتیس رنز بہت ہی امپورٹن رنز بنائے تیتیس سکور اور شاہین افریدی نے بھی چار چوکے لگا کے اکیس رنز بنائے یہ بھی بہت امپورٹن ہے دونوں میں مل کے پچاس رنز بنائے حسن علی نے دو بنائے اور میر حمزہ نے بھی دو بنائے تو دو سو چونسٹ پہ آل آؤٹ ہو گئے پاکستان پیٹ کمینز نے پانچ وکٹیں حاصل کی تیسرا فائفر ہے ان کا ایم سی جی گراؤنڈ میں اور ہیزل وڈ نے ایک آؤٹ کیا اور نیتھن لائن نے چار آؤٹ کیا تو ایسے آل آؤٹ کر دیا مجھے یہی تھا یار اتنی لیڈ ہو گئی ہے کیا ہی ہو سکتا ہے تو لیکن پاکستان نے پہلے ہی آور میں دوسری بال پر عثمان خاجہ کو آؤٹ کر دیا شاہین افریدی نے شاہین افریدی پرانے اپنے اس میں آتے ہوئے کہ پہلے ہی آور میں وکٹیں لیتی ہیں یہ تو بہت عزوردست بال کروایا اس کے بعد ڈیویڈ وارنر کو آؤٹ کیا میر حمزہ نے چاپ ڈاؤن ہو گئے مارنس لبوشین لنچ سے پہلے سیکنڈ لاسٹ بال پر آؤٹ ہوئے وہ بھی کیپر سے کیچ ہوا سٹیون سمیتھ پھر اس کے بعد ٹریویس ہیڈ آئے بیک ٹو بیک بال پر ڈیویڈ وارنر اور ٹریویس ہیڈ کٹھی بال پر آؤٹ ہوئے بہت کمال کی بال میر حمزہ کی دونوں بالیں بہت اچھی تھی لیکن پھر میچل مارش اور سٹیون سمیتھ کی بہت ہی لمبی پارٹنرشپ لگی میچل مارش کا کیچ چھوڑا عبداللہ شفیق نے لوگ کہہ رہے ہیں کیچ چھوڑا تو میچ چھوڑا لیکن بہت ہی تکلیف تھے جو پارٹنرشپ تھی یعنی سولہ پہ جب چار آؤٹ تھے تو اس کے بعد ایک سو انتر پہ پانچمہ آؤٹ ہوا ایک سو ستاسی پہ چھٹا تقریباً ڈیڑھ سو کی پارٹنرشپ دے دی ان کو میچل مارش انفرچننٹلی سو نہیں کر پائے چھانوے پہ آؤٹ ہو گئے میر حمزہ نہیں آؤٹ کیا اور لاسٹ بول آف دی ڈے پہ سٹیون سمیتھ کو آؤٹ کیا شائنہ فریدی نے باؤنسر مار کے تو یہ آج کی میت سمری ہے چھ آؤٹ ایک سو ستاسی رنز دو سو اکتالیس کا لیڈ ہے جی یہ اور یہ بہت بڑی لیڈ ہے اگر ساٹھ رن بھی اوپر کر گئے تین سو پلس تو نہیں چیز ہونا ویسے تو دو سو اکتالیس بھی نہیں ہونا لیکن دھائیسو سے نیچے ہوتا تو تھوڑا چانس بن سکتا ہے لیکن کل جیسے ہی فریش آئیں گے بولرز امید ہے میرے اٹھنے تک شاید سارے اٹھ ہو جائیں اسٹریلیا کے اور پاکستان چیز کی طرف جائے پوزیٹیو لی اچھا کھیلے انٹینٹ سے کھیلے